اسلام علیکم آج میں شیئر کر رہی ہوں ویج تہاری بنانے کی ریسپی یہ یوپی بیہر کی بہت ہی فیموس ریسپی ہے اسے بہت ہی پسند کیا جاتا ہے وہاں پر یوں کہہ لیجئے یہ ایک طرح سے تریڈشٹل ریسپی ہے کیونکہ اسے اکثر سردیوں میں بنایا جاتا ہے ابھی تو سردیوں کا موسم چل رہا ہے اس سیزن میں ہمیں ساری سبزیاں آوے لیبل ہو جاتی ہیں فریش موٹر مل جاتی ہیں نیا چاول مل جاتا ہے جس سے اس تہاری کو تیار کیا جاتا ہے تو چلیے ہم بھی بناتے ہیں اس کرکڑاتی سردی میں کرمہ گرم تہاری اور دیکھ لیتے ہیں اسے بنانا کتنا آسان ہے ون پارٹ ریسپی ہے بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیلیشز لگتی ہے آپ بھی اگر اس ریسپی کو بناوگے نا تو انگلیاں چاٹتے رہ جاؤگے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی لا جواب بنتی ہے ارے ابھی بھی آپ سوچ رہے ہیں میری ریسپی کو فالو کیجئے اور بنایے بلکل ٹریڈیشنل طریقے سے تہاری ریسپی چلیے شروع کرتے ہیں بنانا بسمیلے مونی لے ماشاءاللہ موسیقی ویلکم اینہ کی ٹیسٹی ٹاؤن میں میرے پیارے ویور سب کا ویلکم ہے ٹریڈیشنل طریقے سے تہاری بنانے کے لیے ہم نے لیا ایک پوٹ اور اس میں ہم لے لیں گے 5 ٹیبل سپون آئل آپ چاہیں تو گھی بھی لے سکتے ہیں یہ ہے بری مہارشنین لینگویج میں اسے وڑی کہتے ہیں اور یوپی بیہار میں یہ بری کے نام سے جانی جاتی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اسے ساری دالوں کو مکس کر کے بنایا جاتا ہے یعنی پلسٹ سے یہ بنتی ہے اور اس میں دھیر سائی سبسیاں بھی ہوتی ہیں تو اس میں نیوٹریشن اور پروٹین بھر بھر کر ہے تو یہ پوری طرح سے ویج ہوتی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اگر بری بنانے کی ریسپی آپ لوگوں نے نہیں دیکھیے تو میں لنکھ ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ ضرور جا کر دیکھئے گا اسے بنانا کتنا آسان ہے تو ساری بری کو میں نے فرائی کر لیا ہے بری ہم نے 250 گرام لی تھی اور اب اسی آئل میں ہم ڈال دیں گے کچھ سابت مسالی جس میں ہے 1 ٹیبل سپون سوپ 8 سے 9 دانیں ہیں کالی میریچ کے دو تیش پتے لیے ہم نے ہر ایک بڑا ٹکڑا ڈالچینی کا لیا ہے اسے ہم ڈراب کر دیں گے آئل میں مسالوں کو بھون لینے کے بعد آئل میں اس پہ ہم ایٹ کر دیں گے پیاز دو پیاز ہم نے رفلی چاپ کر کے اس میں ایٹ کیا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے اب میں اس میں ڈال دوں گی اور اسے ہلکی پینک ہوڑے تک بھون لوں گی اچھی طرح سے تو یہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے آلو آپ اپنی مرضی کے مطابق آلو ڈالیں میں نے اس میں 250 گرام رفلی کٹنگ کر کے ڈالا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے ایک آلو سے میں نے چاٹ اکڑے کیے ہیں تو یہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا اور اسے میں بھونوں گی اچھی طرح سے آئل میں آلو کو 3 سے 4 میٹ آئل میں اسی طرح سے بھوننے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک ہم چٹنی بنا لیتے ہیں ہری مرچی ہم نے 8 سے 9 لی ہے 15 سے 20 دانی لسن کے ہیں ادرک ہم 3 سے 4 کڑے لیں گے بیسکلی 2 تیبل اسپون لسن اور 1 تیبل اسپون ادرک ہونا چاہیے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے تیش پتہ ایک ہم نے تیش پتہ لیا ہے اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک مٹھی سویا یہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ لے کر آتا ہے تہاری میں تو اسے ضرور ایٹ کیجئے گا اب جائے گا اس میں خوب سارا دھنیا یہ دیکھئے زیادہ سا دھنیا ایٹ کریں یہ دو مٹھی ہے اسے ہم نے اس میں ایٹ کر کے اب تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور اس کو بلینڈ کر لینا ہے یہ دیکھئے یہ ریڈی ہے اس طرح سے اسے پیس لے اس پر ہم نے کوئی بھی گرم مسالہ نہیں ڈالا ہے سوائے ایک تیش پتے کے مسالہ جو پیسا تھا ہم نے اس میں ڈراب کر دیں گے اور آلو کو اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ میں بھون لیں گے تاکہ جو سونا پن ہے اس میں آ جائے اور پانی اچھی طرح سے سوک جائے مسالے کا یہ دیکھئے یہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے کچھ مٹر 250 گرام ہم نے فریش مٹر لی ہے جو کہ آپ کو ایزیلی مل جائے گی نمک ایٹ کر دیں گے اب ہم اس میں 1 ٹی سپون اور دھنیا پوڈر ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون یہ دیکھئے حلدی پوڈر ڈالیں گے تاکہ اچھا سا بڑی ہاں سا کلر آئے یہ دیکھئے اور زیرہ پوڈر 1 ٹی سپون ڈال دیں گے سارے سپائسز ایٹ کر دینے کے بعد اب ہم اسے بھون لیں گے فاسٹ آنچ پہ تاکہ جو مسالے کا کچھا پن ہے وہ دور ہو اور مسالہ 5 منٹ کے لئے ڈھاکیں گے تاکہ جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے پک جائے اب ہم 5 منٹ کے بعد چیک کریں گے یہ دیکھئے مسالے کا پانی بلکل سک چکا ہے اور اچھی طرح سے مسالہ بھون گیا ہے اب اس سٹیج پر ہمیں اس میں چاول ایٹ کر دینا ہے چاول میں نے 750 گرام لیا ہے یہ دیکھئے یہ پونہ کلو چاول ہے اسے میں نے دھو کر ابھی ابھی ڈالا ہے پہلے سے بھیگو کر نہیں رکھا تھا اور اس میں ہم نے زیادہ سا پانی ایٹ کرنا ہے کیونکہ جو تہری ہوتی ہے وہ گیلی ہوتی ہے تو پانی ہم نے ایسا رکھنا ہے کہ چاول اچھی طرح سے ڈوب جائے اب اس میں ہم ٹماٹر ایٹ کر دیں گے اور اب ہم اس میں سویا کی بھاجی ایٹ کریں گے یہ دیکھئے میں نے کٹ کر کے رکھا ہے یہ میں سارا اس میں ڈال دوں گی یہ سویا سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ تہری میں آتا ہے ایک گھٹھی سویا لیا تھا میں نے جس میں اسے تھوڑا پیسنے میں ڈالا اور باقی کا بچہ ہوا میں اس میں ڈال رہی ہوں اس میں جائے گا ساری چیزوں کی جان نمک ون این ہاف ٹیسپون نمک ایٹ کر دیں گے اس میں اور اب ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد دس منٹ کے لئے ڈھا کر پکائیں گے تاکہ ساری چیزیں گل جائیں سویا بھاجی کو ذرا بھی سکپ مت کیجئے گا ضرور ڈال رہی گا کیونکہ سویا بھاجی جو ہے وہ تاہری کی جان ہوتی ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے دس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر ہمارے تاہری جو ہے وہ اچھی طرح سے پک رہی ہے اب ہم اس سٹیش پر بھری کو ایٹ کر دیں گے تاہری میں تو اس کا لپ دیکھیں بلکل گوشت والا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے گوشت کو ہم نے فرائے کر کے ڈالا ہے لیکن یہ تو بری ہے اور بری کا ٹیسٹ بھی کسی گوشت سے کم نہیں اب ہم اس سے گانش کرتے ہیں ڈھیر ساری دھنیا پتی کی ساتھ میں تو خوب ساری دھنیا پتی ڈال کر تاہری کے ٹیسٹ پر چار چان لگائیں تاہری بنانے کی یہ ریسی پی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کیے یہ پوری ٹیٹیشنل طریقے سے ہم نے بنائی ہے تو آپ کیوں سوچ رہے ہیں بنائیے اور اس کڑکتی سردی میں تاہری کا مزہ لیجئے گرمہ گرم تاہری کھائیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا اس کا ٹیسٹ کسی بریانی سے کم نہیں پورا کچن اس کی خشبور سے مہک رہا ہے بہت ہی ٹیسٹی اور لا جواب بنی ہے چھٹکاری بھی اتنی ہی ہے جتنا ہم پسند کرتے ہیں اگدم چھٹکدار یہ دیکھئے واو اس کو ہم نے سرف کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی پیاری اس کے لوگ ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی مزہ والا ہے تو آپ بھی اس کو ٹائے کیجئے کیسی بنی ضرور بتائیے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ